مالکِ جنت بنایا اللہ نے سرکار کو ہم ہوئے سرکار کے جنت ہماری ہو گئی بڑی خوبصورت طب الہجے میں حضرتِ اللہ مولانا شرف الدین صاحب کی علیہ الرحمان کا کلام پر رہے تھے اور آپ نوٹوں سے بھی نواز رہے تھے اور ہوتوں سے بھی نواز رہے تھے میں بیٹھے بیٹھے ایک شیئر پر رہا تھا کہ جو وردِ محمد کے لیے ہوت دیئے ہیں جو وردِ محمد کے لیے ہوت دیئے ہیں خلد میں جانے کا وہ سپوٹ دیئے ہیں رہے گا سن کر نبی کی نات جو نوٹ دیئے ہیں اللہ سلامت رکھے آشا خیرہ کے مسلمانوں کو میں ایک شیئر پر رہا ہوں کہ مدینے میں شمعہ اجمیر میں پروانا رہتا ہے مدینے میں شمعہ اجمیر میں پروانا رہتا ہے جہاں فرشتوں کو ہر روز آنا جانا رہتا ہے اور آفت مصیبت بلا آ ہی نہیں سکتی جہاں حضرتِ شرف الدین کا دیوانہ رہتا ہے مصیبت آفت پریشانی آ ہی نہیں سکتی جہاں پہ حضرتِ شرف الدین کا دیوانہ رہتا ہے میں ایک شیئر پر رہا ہوں چونکہ آپ کی محول اور جذبے کو دیکھ رہا تھا شاعرِ فطرتِ حضرتِ اللہمہ ساناؤلہ صاحب جب پڑ رہے تھے تو میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ کی محول کو دیکھ کر ایک شیئر پر رہا تھا گھمنٹ جس میں ہو مت ایسا مال دے گھمنٹ جس میں ہو مت ایسا مال دے نہ تے نبی کے صدقے میں رزقے حلال دے نہ تے نبی کے صدقے میں رزقے حلال دے اور امریکہ بھی نہ بنا سکا ایسا ایتی ایم ارے نہ تے نبی پڑھ کے یہ تس کا نوٹھ نکال دے امریکہ بھی نہ بنا سکا ایسا ایتی ایم ناتے نبی پڑھ کے یہ تس کا نوٹھ نکال دے ایک شاعری کی فرمائی شریع ہے شاکارِ ترنم حضرتِ حافظ وکاری فیاض رضا برکاتی کی طرف سے کی وہ شاعری ضرور پڑھئے گا میں شیئر بڑا محنت کر کے ایک شیئر بنایا ہو کہ درودِ پاک پڑھتا ہوں بہت ہی بڑیاں لگتا ہوں شکل سے دیکھو غلامِ تازو شریعہ لگتا ہوں اور خدا کا شکر ہے سلسلہ ہے رضوی میرا میں شہرِ چھپرہ اور سرزمینِ قدریہ رہتا ہوں ایک شیئر کا فرمائیش کیا ہی نوانے میں شیئر پر رہا ہوں بڑا محنت سے محفلِ پاک کا اعتمام ہوتا ہے اور یقیناً آپ لوگ کامیاب کر دیا آپ ہی کے بلد بھی یہ جلسہ چل رہا ہے ماشاءاللہ ایک بار اٹھا دیں ہاتھ کہہ دیں سبحان اللہ کہ جو رسولِ پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے کہ میں آپ کی فرمائیشوں کا اعترام کر رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ خطیبِ آزمِ اندوستان حضرتِ اللہ مولانا اظہار اشہر کی تقریر ہونے والی ہے میں بلا تاخیر میں ان کو آدھ دعوت دوں گا کرسی خطابت پہ بس ان کی فرمائیشوں کا اعترام کر دوں ایک شیئر پر دوں کہ جو رسولِ پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے جو رسولِ پاک کے محفل کو سجایا کرتا ہے شب و روز و رحمت کے بارش میں نہایا کرتا ہے اور جس راکٹ کے ذریعے چاند پہ گئے تھے امریکہ والوں نے اس چاند کو میرے نبی انگلی سے نچایا کرتا ہے جس راکٹ کے ذریعے چاند پہ گئے تھے امریکہ والوں نے اس چاند کو میرے نبی انگلی سے نچایا کرتا ہے اور میں ایک شیر پیدا اس کے بعد خطیبِ آزمِ اندوستان کا حضرتِ اللہ مولانا آخری کری ہے خطیبِ آزمِ اندوستان حضرت اللہ مولانا اظہار اشہر یہ ہمیشہ ائر تیل کی نیٹورک کی طرح بیست رہتے ہیں میں ایک شیئر پڑھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں آدھی اور دوفان کی طرح یہ ہمیشہ مصروف رہتے ہیں آدھی اور دوفان کی طرح پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں یہ چٹان کی طرح اور یہ اپنے گھر جاتے ہیں بچوں سے پیار کر کے چل دیتے ہیں یہ اپنے گھر بھی جاتے ہیں مہمان کی طرح یہ اپنے گھر بھی جاتے ہیں میں ایمان کی طرح میں ایک شیر پر رہا ہوں اس کے بعد ان کا استقبال ہو جائے ایک بار کہہ دے آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ سب جہاں گیروں جہاں دار کھڑے ہو جائے سب جہاں گیروں جہاں دار کھڑے ہو جائے سر چھکائے سبھی سردار کھڑے ہو جائے سب جہاں گیروں جہاں دار کھڑے ہو جائے سر چھکائے سبھی سردار کھڑے ہو جائے اور اس کو جننت میں جانے سے بھلا روکے گا کون جس کے حق میں میرے سرکار کھڑے ہو جائے زیادہ شیرہ شرینہ پڑھنوں اور نہ شیرہ بولنے لگتا ہوں تو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ شیش کو وفا کی زمیر لگتا ہوں بہت ہی خوب بہت ہی حسن لگتا ہوں اور ہر ایک شیرہ جب میری زواں سے نکلنے لگتا ہے تو ای ٹی ایم سے بھی اچھی مشین لگتا ہوں بہرحال پھر شاید ہی سنایا جائے گا خطیبی آزم ہندوستان کا استقبال کر لیا جائے نعرے تقبیر کام لیجئے ججبہ شبیر سے محفل ہلا دیجئے نعرے تقبیر سے نعرے تقبیر نعرے رشالت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تقبیر نعرے رشالت جفار ظلمتہ کھوٹا اکھار دیتا ہے اینانیت کو یہ راہیں فرار دیتا ہے اور جب زد پہ آ جاتا ہے غوش کر کھتا تو شیرِ وقت کو بھی چیر فار دیتا ہے